اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست محمد منیب جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم منیب جوید یوٹیوب چینل تو جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اپورک کا کورس چل رہا ہے جو کہ فری ہے بالکل بگنرز کے لیے اور وہن لوگوں کے لیے جو کہ اپورک پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو فرنس آج کی یہ ویڈیو ہماری اپورک کورس کی کلاس نمبر تھری ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپورک پہ کیسے اپنی سپیشلائز پروفائل کرسکتے ہیں اب سپیشلائز پروفائل کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے بینیفٹس آپ کو کیا ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس دو سکلز ہیں یا تین سکلز ہیں آپ جو ہے وہ گریفک ڈیزائنر ہیں آپ کو ویڈیو ایڈنگ بھی آتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ ویب دیویلمنٹ بھی آتی ہے تو اپورک آپ کو یہ اپورچونٹی فرام کرتا ہے کہ بھائی آپ ان تینوں سکلز پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں ایک ہی پروفائل سے ٹھیک ہے تو ایک آپ کی جنرل پروفائل ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو اپورک آپشن دیتا ہے کہ آپ دو جو ہے سپیشلائز پروفائل جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس طرح سے دو ملٹیپل سکلز ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی اپورچونٹی ہے خیال ہے زیادہ کلائنٹ حاصل کرنے کی زیادہ کام حاصل کرنے کی زیادہ پرجکٹ روین کرنے کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کیسے اپنی سپیشلائز پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں اور سپیشلائز پروفائل کریٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو فرنٹ سلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پہ اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ کیسے آپ ورک کی سپیشلائز پروفائل جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں لیکن اسے بہلے ایک چھوٹی سی بزارش اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اپورک پر کام کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس پیڈ کورس بائے کرنے کا پیسے نہیں ہیں یا وہ پیڈ کورس بائے جو ہے وہ نہیں کر سکتے تو وہ اس اپورک فری کورس کو جوائن کر کے یہاں سے سیکھ سکیں اور اپنا جو ہے وہ اپورک پر ورک سٹارٹ کر سکیں تو فرنٹ چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین پر تو میں آ چکا ہوں اپنے لیپٹوپ کی سکرین پر اور یہاں پر میرے پاس وہی پروفائل اوپن ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کے ساتھ مل کر بنائی تھی اور میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اسی پروفائل کو آپ کو رن کر کے دکھاؤں گا اور اسی پروفائل پر ہی آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ سکھاؤں گا تو فرنٹس چلتے ہیں بینہ ٹیم زیادہ کیے سب سے پہلے آپ نے اپنی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نے اپنی پروفائل کیسے سیٹ کرنی ہے ہم نے اپنی پروفائل کو ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ بھی کر لیا تھا اور اپنی پروفائل کو ایک پروفائل سیٹ بھی کر لی تھی مین پروفائل جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سپیشلائز پروفائل کیسے بنانی ہے تو اسے پہلے اپنے فائنڈ ورک پر کلک کرنا ہے اور آپ نے مائی پروفائل کے اپشن میں چلے جانا ٹھیک ہے بیٹر مارکیٹ جوئر ایکسپیٹریز ویڈ سپیشلائز پروفائل یہ آپ ورک آپ کو خود بتا رہا ٹھیک ہے سپیشلائز پروفائلز الاؤو یو تو ڈسپلی مور سپیسفک سکلز ڈلیوریبلز اینڈ مور اینڈ ہیلپ پاور بیٹر سرچ ریزلٹ اینڈ جوب ریکومنڈیشن ٹھیک ہے نا کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اچھی ریزلٹ سرچ ریزلٹ بھی حاصل کر سکتے مطلب آپ کے ریزلٹ سرچ میں آنے کے چانسز بھی بھڑ جائیں گے اور آپ سے آپ جو ہے وہ ریکومنڈیشن میں بھی آئیں گے فارزمپل کلائنٹ ایک جو ہے وہ پروفائل سرچ کرتا ہے اس کو اوپن کرتا ہے اور اوپن کرنے کے بعد سکرول ڈون کرتا ہے تو وہ جو پروفائل اس نے اوپن کی ہوتی ہے اس کے نیچے کچھ پروفائلز آ رہی ہوتی ہیں کہ جس سکل پر فارزمپل کسی نے گرافک ڈزائنر سرچ کیا اور وہ ایک پروفائل کا ریو کر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور جب وہ سکرول ڈون کرتا جائے گا نیچے جا کے ایک تین سے چار پروفائلز جو ہیں وہ اس کو شو ہوں گی جو کہ اپورک اس کو سگست کرے گا کہ بھائی یہ یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اپورک پہ ایز ای گرافک ڈزائنر کام کر رہے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان کو بھی ہائر کر سکتے ہیں تو اپورک سپیشلائز پروفائل بنانے سے آپ کو یہ بینفیٹ بھی ہو جائے گا کہ آپ انشاءاللہ ان سرچز میں بھی آئیں گے اگر آپ یہ کمپلیٹ ویڈیو فالو کرتے ہیں اور یہ جو میتھڈ بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں تو ہم آگے ہیں جی اپنے پروفائل پر اب یہاں پہ آکے آپ نے ویڈیو انٹرکشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں اب یہاں سے جی ہم کریئیٹ سپیشلائز پروفائل پہ یہاں سے کلک کر لیتے ہیں جیسی میں نے کریئیٹ سپیشلائز پروفائل پہ کلک کیا تو اب یہاں پہ کہہ رہا ہے سلیکٹ اینڈ سپیشلیٹی تو بگن کہ آپ کی سپیشلیٹی کیا چیز کیا ہے ٹھیک ہے تو میں سی آل پہ کلک کرتا ہوں اور جو آپ کی سپیشلائزیشن ہے آپ نے وہ سکل جو ہے وہ یہاں سے چوز کر لینا ہے تو فرقزمپل میں بنانے جا رہا ہوں لیڈ جنریشن پہ تو یہاں سے میں لیڈ جنریشن جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اب میں اگر آپ کی کوئی بھی سکل ہے فرقزمپل آپ جو ہے وہ گرافک ڈزائنر ہے تو یہاں پہ آپ گرافک ڈزائن بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی آپ کی سکل ہے وہ چیز یہاں پہ آکے سرچ کر سکتے ہیں تو میں فیلحال لیڈ جنریشن پہ ہی پروفائل بنا رہا ہوں تو میں یہاں سے لیڈ جنریشن سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں کنٹینیو پہ کلک کرتا ہوں کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد اب یہ مجھے کہے گا بھائی یہ سلیکٹ یور سکلز اینڈ ایکسپارٹیز ریلیونٹ ٹو لیڈ جنریشن اب ان میں سے جو آپ کی ایکسپارٹیز ہیں وہ سلیکٹ کریں تو میں ڈیٹا کلینزنگ ڈیٹا اینٹری ڈیٹا مائننگ اپنی سکل کے ریلیٹڈ پروفائل کے ریلیٹڈ جو میری ایکسپارٹیز رہی ہیں وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹا سکرپنگ ہے ای میل مارکٹنگ ہے یہ ساری جو ہے وہ لیڈ جنریشن کی سکلز ہیں تو میں تقریباً مارکٹ سرچ لیسٹ بیلڈنگ لیڈ نرٹنگ لیڈ جنریشن سرچ کیا تو مجھے لیڈ جنریشن کے ریلیٹڈ ہی ٹولز اور اپشنز سارے دے رہا ہے اگر آپ جس بھی آپ سکلز پر اپنی سپیشلیز پروفائل بنائیں گے تو آپ کو اسی کے ریلیٹڈ ہی یہ ٹولز انڈسٹری اور بزنس بغیرہ ساری چیزیں ہیں اور سکلز شو کروائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں اپنے ٹولز سلیکٹ کر لیتا ہوں سیلس پورس ای ایم آن ہب سپورٹ اور مارکٹو تو اس کے بعد انڈسٹری ایکسپیرینس کے آپ کی کس کس انڈسٹری میں آپ کامکار چکے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے تو میں ایڈیوکیشن بی ٹو سی مارکٹنگ اینڈ ای کامرنس اینڈ ہیلتھ انڈ فیٹنس اس کے بعد جی اے کر لیتے ہیں میڈیکل اور اس کے بعد بی ٹو بی مارکٹنگ بیزنس سروسز انڈ ٹیک اینڈ آئی ٹی اینڈ کنسٹرکشن ۔ اس کے بعد جی ہول سیل ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے business size experience تو آپ اس کو سب کو بھی select کر سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ other skills کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو یہاں پہ جو انہوں نے suggest کی آپ کو skills آپ کے relevant skills نہیں ہیں اور آپ کچھ keywords or add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ بھی add کر سکتے ہیں فارس میں میں یہاں پہ data entry data entry result فون نہیں ہے ٹھیک ہے for example list building ٹھیک ہے اس کے بعد جی ای میل marketing ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے اگر کوئی اور سکائی کیورڈز ہیں سکیلز ہیں تو آپ یہاں پہ specific ان کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے save and continue پہ click save and continue پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دینا ہوگا ایک ٹائٹل آپ نے اپنی specialized profile کا ٹھیک ہے lead generation list building linkless elevator recruiting expert اب یہاں پہ جی میں lead generation list building and linkless elevator یہ میرا ٹائٹل ٹھیک ہے تو میں save and continue پہ click کروں گا ٹھیک ہے save and continue پہ click کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اپنی description دینی ہوگی یاد رکھیں کہ یہ آٹو description آپ کی آ رہی ہے جنرل پروفائل سے تو جب بھی آپ نے اپنی specialized profile create کرنی ہے تو آپ نے ایک specialized الگ سے description اس کے لیے create کرنی ہے جس میں آپ نے اس service کو explore کرنا ہے کہ میں اس service provide کر رہا ہوں اور اس میں میں یہ چیزیں آپ کو provide کروں گا میرا experience کے last ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو چار سے پانچ کی پوائنٹس بتائے تھے topics بتائے تھے کہ آپ نے ان کو cover کرنا ہے اپنی description میں تو آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جا کے دیکھ لیں میں آپ کو ساری چیزیں clear ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے ایک اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہے description میں اسی کو copy کر کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں copy and میں یہاں پہ آکے اسی description کو جو ہے وہ paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور control ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے description آکے paste کر دی اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا set کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور let's talk ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اپنی جو ہے وہ profile کی description ساری جو ہے وہ set کر لینا ہے اس کے پاس save and continue پہ click کریں گے تو آپ کے پاس step 5 آئے گا review specialized profile review specialized profile پہ click کرتے ہیں اب یہاں سے ہم اس کو publish کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری یہ specialized profile create ہوگی یہ ہمارا all work اور یہ بن گی ہماری specialized profile اب آپ کے پاس ایک اور option بھی ہے یہاں پہ plus کے option پہ click کر کے آپ جو ہے وہ ایک اور specialized profile create کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے یہ والی profile create کی ہے سیم اسی طرح آپ دوسری profile بھی create کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند دیا ہوگی اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس ویڈیو کے بارے میں یا میری کسی بھی ویڈیو کے بارے میں تو آپ نیچے comments میں ضرور کر لیے کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو میں اس کا answer آپ کو کر سکا ہوں تو فرنس ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال کریں گے